السلام علیکم لازم ویڈیو تھی ہماری اس میں آپ نے دیکھا ہے دو چیزیں کہ جو کسٹ ہے اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں ٹھیک ہے تو کسٹ کی جو میجر ٹائپس ہمارے پاس وہ پرڈکٹ ہے کسٹ ہے اور پیرٹ کسٹ ہے پرڈکٹ کسٹ میں ہمارے پاس ایڈکٹ مٹیویر ایڈکٹ لیبر اور ایفرچ ہوتے ہیں اور پیرٹ کسٹ میں آپ کے پاس جو سیلنگ ایکسپنس ہیں جنرل ایسپنس سے ایڈ میں ایسپنس سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم نے لازم ویڈیو میں چیزیں کلیریفائی کی ہیں اور ایک اور چیز بھی اس کو میں کنفیلیوڈ کرنا چاہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرڈکٹ کسٹ ہوتی ہے وہ اس پیرٹ پر چارج ہوتی ہے جب آپ نے وہ پرڈکٹ بیچ لی ہے نہ کہ وہ پرڈکٹ بنانے ہی ہے ٹھیک ہے اس پیرٹ پر پر پڈکٹ بنانے ہی ہے اور بکی نیکسٹ پیرٹ میں ہے تو آپ وہ کسٹ کس کپ چارج کریں گے نیکسٹ پیرٹ پر چارج کریں گے ٹھیک ہے لیکن پیرٹ کسٹ میں کیا ہوتا ہے چاہے آپ پرڈکٹ بیچیں یا نہ بیچیں جس پیرٹ میں انکرڈ ہوگی اسی پیرٹ میں چارج ہوگی پرڈکٹ کسٹ کو اگر مزید میں ایکسپین کرنا چاہ رہا تھا تو اس میں میرے پاس جو میرے چیزیں ہیں وہ کیا ہیں ایڈریکٹ مٹیریل ہے ایڈریکٹ مٹیریل ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے سنا ہوا ہے آپ کو چھتے سے پتا ہے لیکن مزید اس کو ہم کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مٹیگر کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ایک تو انٹیگرل پارڈ ہوگا کسی پروڈکٹ میں دوسرا ایزلی ایڈنٹی تھائی اپن ہوگا اور دوسرا فنیشنل ایپیٹی ریس کا بوسکر سب سے جو ہے وہ آئیر ٹھیک ہے مطلب کہ آپ دیکھ چیز میں ایک پروڈکٹ میں کافی سارے مٹیگر جوز ہو رہے ہیں سپوز فرنیچر ہے تو فرنیچر میں لکڑی یوز ہو رہی ہے فرنیچر میں پالش یوز ہو رہی ہے فرنیچر میں وہ باقی کیلو ویڈا جو آپ نے لگانے ہیں وہ بھی یوز ہو رہے ہیں تو اب کیا ہے اس میں جنہیں پر کس جا ہے لکڑی ہے تو یہ دیکھ مٹیریل ہے ٹھیک ہے دیکھر پارڈ کیا ہے اس کے بعد کچھ بن نہیں سکتی وہ بھی لکڑی ہے اور سب سے زیادہ کسٹ اس پہ آنی ہے لکڑی پہ آنی ہے تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس فرنیچر میں لکڑی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی دیکٹ میٹیریل ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح اس پوز آپ نے ایک ڈریس لیمانا ہے تو دریس میں کیا ہوگا جو کپڑا ہے وہ کیا ہوگا آپ کے پاس وہ آپ کے پاس دیکٹ میٹیریل ہوگا اس کی ریزنز بھی ہیں وہی اٹیگر پارٹ ہے ازیلی ریٹی فائیبل ہے فنیشلی اٹھیکت زیادہ ہے اس کو اس کپڑا جو ہے وہ پدرہ سو سے دولہ رکاب دیتے ہیں سوٹ ٹھیک ہے اس کا جو بھی کپڑا ہوگا وہ پدرہ سو سے دولہ رکاب تک آتا ہے اس کے جب باقی جو جیزیں اس میں بٹر میں لگ رہے ہیں اس میں باقی دھاگا بھی یوز ہو رہا ہے یہ سب یوز ہو رہے ہیں یہ سب بھی میٹیریلز ہی ہیں لیکن یہ انٹیگرل پارٹ نہیں ہے اس کو آپ ازیلی ریٹی فائی نہیں کر سکتے اور جس میں اس پر فنیشل کس جو ہے وہ کم سے کمار ہے اس وجہ سے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور میجر جو ہمارا کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کیا ڈریکٹ میٹیریل لیکن آپ اس کو ہم تھوڑا سا اور اچھا طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو سپوز آپ نے ایک سوٹ سے لوایا ہے ایک ڈرس سے لوایا ہے اس میں کیا کیا ہے کہ آپ نے بٹن جو ہے وہ سونے کے لگوا دی ہے بٹن سونے کے لگوا دی ہے تو اب کیا ہوگا آپ کے پاس اب سوٹ کی کسٹ پندرہ سو سے دو ہزار ہے لیکن وہ بٹن کی کسٹ میں بھی ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو ٹھیک ہے بٹن جز میں بھی یوز کیا آپ نے تو اب فننیسلی کار پہ فننیسلی ایک پیکٹ تو تکا ہے اگر میں بات کروں تو ان بٹنس کا زیادہ ہے تو بٹن کیا ہو جائیں گے آپ کے پاس دریکٹ میٹیریل ہو جائیں گے اور میں بھی ہم کپڑے کو بھی ساتھ دریکٹ میٹیریل کنسیڈر کریں ہمیں دو چیزیں جو ہیں وہ دریکٹ میٹیریل کنسیڈر کریں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم انڈریکٹ میٹیریل یا جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں ریکھیں گے تو دریکٹ میٹیریل کیا ہوئے جس کا فننیسلی امپیکٹ جازا پار رہا ہوں اور لوڈاوڈ اس کو ہم اسی درد کی فائد کر سکیں یا نہ کر سکیں یہ لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میں نے ایک کیس آپ کو بنا دیا تھا یہ بٹن والا اگر مزید آپ نے کچھ اس پر بات کرنی ہو تو آپ وہ بات کر سکتے ہیں ایک پیشنز میں پیشنز کر سکتے ہیں اس کے پاس دریکٹ لیبر کیا ہے دریکٹ لیبر بیسیکلی وہ چیز ہے وہ لوگ ہیں وہ فورس ہے جو کہ دریکٹلی اس چیز کو کنوارڈ کرنے میں اس چیز کو کنوارڈ کرنے میں یوز ہو رہی ہوں اس میں ایک فنیچر اگر آپ نے بنانا ہے تو لکڑی کو جس نے شیپ دی ہے فنیچر کی وہ جو بتا ہے وہ ہمارے دریکٹ لیبر ہے ٹھیک ہے تو دریکٹ لیبر کیا ہوگا جو دریکٹ جو اس کام پہ انڈ ہو جو اس کام کو سر انجام دے رہا ہوں وہ ہمارے پاس دریکٹ لیبر ہے ٹھیک ہے باقی ایفوچ میں کیا ہوگا ایفوچ میں باقی سارے چیزیں جو کہ دریکٹ مٹیریل میں نہیں آئی اور دریکٹ لیبر میں نہیں آئی لیکن پروڈکٹ میں یوز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ انٹریکٹ ریبر ہے اس میں کیا چیزیں ہیں اس میں آپ کے پاس ایک گارڈ رکھا ہوا ہے جو کے باہر فیکٹری کے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا جوب ہے اس کو آپ نے پیسے دینے ہے تو ہمارے فیاس کیا ہو جائے گا یہ انٹریکٹرنے پر ہو جائے گا اس کے علاوہ فیول کے چرز ہیں یہ سارے جیسے کیا ہیں یہ آپ کے پاس ایفو ایچ ہے اب ایفو ایچ کی بھی دو ٹائٹس ہیں ایک ہمارے پاس فکس ایفو ایچ ہیں اور دوسرے ہمارے پاس ویری ایل ایفو ایچ ہیں انشاءاللہ اس میں ہماری بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں کہ فکس ایک فائس کیا ہوتے ہیں اور ویری ایبل ایف فائس کیا ہوتے ہیں